بھارت کی روایتی ہٹ درمی کریکٹ کو پھر سیاسی کھاڑا بنا دیا انڈین کریکٹ بورڈ کا ایشوین کپ کھیلنے کے لیے پاکستان آنے سے انکار پی سی بی کا ایشوین کریکٹ کاؤنسل سے رابطہ اے سی سی کو انڈین بورڈ سے وضاحت طلب کرنے کے لیے خط لکھ دیا بھارت کی ہٹ درمی کے رویے پر احتجاج اے سی سی کے سردر جے شاہ سے بیانت پر وضاحت طلب کرنے کا مطالبہ پی سی بی کی جانب سے خط میں کہا گیا کہ جے شاہ وضاحت دیں اور ایشیا کپ کو تنہا نیوٹرل وینیو پر منتقل کرنے کا بیان کیوں دیا وزیراعظم کا موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف مشن موسمی خطرات سے بچاؤں سے متعلق حکومت کا بڑا فیصلہ شہباز شریف کی موسمیاتی تبدیلی کانسل کو مکمل فال ادارہ بنانے کی ہدایت موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کے حامل گھروں اور انفرسٹرکچر کی تعمیر کے لیے نیشنل پلان بنانے کا بھی حکم دے دیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ محلیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے اس طرح کے عمل تیار کیا جائے سلابی پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں نئے چیلنجز کو جنم دے رہی ہیں سندھ اور بلوچستان کی کئی علاقے ابھی بھی زیرہاب ہیں حضیر اعظم شہباز شریف کی چینی زیڈاستر مینجمنٹ ماہرین کے وقت کی ملاقات کے دران گفتگو کہا کہ چین نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی یہ پاکستان اور چین کے درینہ تعلقات کی امدہم مثال ہے آصف زرداری کے خلاف پچھس سال پرانے کیسز میں پیش رفت نیب کا سابق صدر کی بریت کے خلاف اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ نیب نے چار ریفرنسز میں اپیلیں واپس لینے کی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ میں دار کر دی نیب کے مطابق کیس میں دستیاب دستاویزی سواہت قانون شہادت کے مطابق نہیں اپیلوں کے مزید پروسیکیوشن لاحاصل مشک ہوگی نیب نے آصف زرداری کی بریت کو دوہزار پندرہ سے چیلنج کر رکھا تھا ایک شخص مسلسل ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے حضر دفاع خاجہ آصف کی قوم اسمبلی میں ازار خیال کہتے ہیں کہ ملک میں اقتدار کی جنگ لڑی جا رہی ہے تین کروڑ سے زائد سہلا متاثن کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں اقتدار کی جنگ بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے ملک کے موجودہ مسائل پر ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ہم نے ملک کو بچانا ہے اس کے لئے کام کرنا ہوگا وفاقی وزیر شریر رحمان کا قوم اسمبلی میں خطاب کہا پاکستان ہمارا ملک ہم نے ہی اس کو بچانا ہے پیپلز فاتھی کی دہشتگردی میں قربانیاں سب کے سامنے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن کئی سال چلا فیسل وارڈا کی ایک اور غلط بیانی سامنے آ گئی تاہیات نہلی کیس میں سپریم کورٹ میں سماک کے دوران جسٹس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ جس منصوخ شدہ پاسپورٹ پر انحصار کر رہے ہیں وہ ایکسپائر تھا جو پاسپورٹ ریکارڈ پر ہے اس کا اور منصوخ شدہ کے نمبر مختلف ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ معاملہ تو بہت سنجیدہ ہو گیا ہے منصوخ شدہ پاسپورٹ شہریت کا ثبوت نہیں فیسل وارڈا کے وکیل نے تیاری کے لیے وقت مانگ دیا پولس تھانوں میں دورانے تفتیش حراستی تشدد کے خلاف کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ نے کیس جسٹس آمیر فاروق کی عدالت میں منتقل کر دیا چیف جسٹس ساتر منالہ نے ریمارکس دیئے اس عدالت کے خلاف بہت بڑی مہم چلائی گئی مگر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بتایا گیا کہ شدید تنقید کی گئی اسامہ خابر ایڈوکیٹ نے کہا میں نے گزشتہ روز میڈیا پر جو کہا وہ عدالتی نظام سے متعلق کہا ہنا ربانی کھر کا ایفی ٹی ایف اجلاس میں شرکت کے لیے فرانس کا دورہ وزیر مملکت براہ امور خارجانے فرانسی سی صدر کے صفارتی مشہیر ایمینوال کی ملاقات پاکستان اور فرانس کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہنا ربانی کھر سے فرانسی سی ترقیاتی ایجنسی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نے بھی ملاقات کی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا کا اسلام آباد میں پولس لائن ہیڈکوارٹرز کا دورہ وزیر داخلہ نے بہادری کا مظاہرہ کرنے والے پولس افسران اور اہلکاروں میں پولس میڈلز تقسیم کیے وزیر داخلہ نے چودہ افسران اور اہلکاروں کو قائدی آزم پولس میڈلز اور چودہ کو پاکستان پولس میڈلز سے نوازہ آئی جی اسلام آباد اکبر خان اور ڈے آئی جی آبریشنز سہیل زفر کو تمغی شجاہت دیا گیا ڈالر نے پھر سے پر پھیلانا شروع کر دیئے انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ انتیس پیسے مہنگا دو سو اکیس روپے کا ہو گیا چھے روز میں ڈالر تین روپے اکیس پیسے مہنگا ہو چکا سندھ میں ہیلتھ الاؤنز کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی صوبے کے مختلف شہروں کے سرکاری ہسپتالوں میں ہڑتا اوپیٹیز کا بائیکارٹ کر دیا احتجاجی مظاہروں میں مطالبات کی منظوری کے لیے نارے بازی ہسپتالوں میں دور دراس سیائے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ڈینگی مچھر کے وارزاری اسلامباد میں ایک روز میں 122 کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد چار ہزار کے قریب پہنچ گئی دہی علاقوں سے اٹھاون اور شہری آبادی میں چونسٹھ افراد میں ڈینگی وارز کے رشخیص وفاقی دارالحکومت میں اب تک نو افراد زندگی کی بازی ہار چکے راول پنڈی میں پولس کا انوکھا کارنامہ تھانہ نصیر آباد میں چار سالہ بچے پر مقدمہ درج کر لیا گیا بچے کو زمانت کیلئے عدالت میں پیش کر دیا گیا ایف آئی آر میں بچے پر میاں بی بی پر اینٹوں اور پتھروں سے حملہ کرنے کا الزام ہے کمسن احمد کو زمانت کیلئے ڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش کر دیا گیا فیصل وارڈا کی ایک اور غلط بیانی سامنے آگئی تاہیات نہ ہیلی کیس میں سپریم کورٹ میں سامات کے دوران جسٹس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ جس منصوب شدہ پاسپورٹ پر انحصار کر رہے ہیں وہ ایکسپائر تھا جو پاسپورٹ ریکارڈ پر ہے اس کا اور منصوب شدہ کے نمبر مختلف ہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ معاملہ تو بہت سنجیدہ ہو گیا ہے منصوب شدہ پاسپورٹ شہریت کا ثبوت نہیں فیصل وارڈا کے وکیل نے تیاری کے لیے وقت مانگ دیا تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا دوسرا وام اپ میچ پاکستان افغانستان کا میچ بارش کی وجہ سے بے نتیجہ ختم افغانستان نے چھے کھلاڑیوں کے نقصان پر 156 رنس بنائے تھے جواب میں پاکستان نے دو اشاریہ دو اوورز میں ان نے سکور بنائے شاہین شاہ فریدی اور ہاریس راؤف نے دو دو افغان کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا تی ٹوینٹی ورلڈ کپ گروپ بی کا پہلا میچ آئرلینڈ نے سکورٹلینڈ کو چھے وقتوں سے شکست دے دی آئرلینڈ نے انہیس سے اوور میں چھار وقتوں کے نقصان پر 177 رنس کا عدف حاصل کر دیا سکورٹلینڈ نے پانچ وقتوں کے نقصان پر 176 رنس بنائے تھے سکورٹلینڈ کے مایکل جونز، چاسی اور ریچی بیرنگٹن سیمتے سنز بناتے نمائے رہے